اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر خلاصہ قرآن لیے حاضر ہیں انشاءاللہ آج ہم بارویں پارے کو سمرائز کر کے سیکھنے کی کوشش کریں گے اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل قرآن کا سمجھنا سمجھانا سیکھنا سکھانا دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے آسان بنائے بلا تاخیر غیر اپنے پارے کی جانب بڑھتے ہیں آپ کو معلوم ہے آج ہم صورت حود سے آغاز کر رہے ہیں اللہ جللہ وعالی ارشاد فرماتا ہے علف لام را کتاب احکیمت آیاتہ سم مفصلت ملد حکیم خبیر کہ یہ ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت بھری ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے اور وہ کون ہے حکیم ہے صاحب حکمت ہے وہ خبیر ہے ہر چیز سے باخبر ہے جاننے والا ہے تو صورت حود کے شروع میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندوں مجھ سے توبہ کرو میری طرف رجوع کرو اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو نتیجہ کیا ہوگا اللہ تعالی تمہیں ایک وقت تک رہنے کے لیے مطاہ بھی عطا فرمائے گا تمہیں اپنا فضل بھی عطا فرمائے گا اور اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اسی کی جانب ہر چیز نے لوٹ جانا ہے اور وہ ہر چاہے پر قادر ہے پارا نمبر بارہ کا آغاز ہوتا ہے اور یہ آیاء مبارکہ بہت ہی پیاری بہت ہی جامعے اور ایمان کو بڑھانے والی اور اللہ پر یقین کو پختہ کر دینے والی ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا زمین پر چلنے والا ہر جاندار اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اور اللہ اس کے قیام کی جگہ اب قیام کی جگہ سے کیا مراد ہے اس سے مراد باپ کی پشت ہے یا ماں کا رحم ہے یا زمین پر وہ جگہ جہاں اس کا مکان ہے جہاں وہ مکین ہے جہاں وہ رہائش پذیر ہے اور سپرتگی کی جگہ بھی جانتا ہے اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد مکان یا قبر ہے اور سب کچھ روشن کتاب میں مذکور ہے اس آیہ مبارکہ میں اگر ہم غور کریں تو یہ آیت ہمیں کیا سکھلاتی ہے واضح طور پر بتلاتی ہے کہ انسانوں کا مقصد حیات رزق اکٹھا کرنا یا رزق کھا لینا یا رزق جمع کر لینا یہ انسانی زندگی کی محراج نہیں ہے نہ یہ مقصد حیات ہے یہ ضرورت زندگی ہے اور یہ ضرورت زندگی پوری کر دینے کا وعدہ اللہ جللہ وعالی نے خود فرما لیا ہے اب اگر انسان یہ سمجھے کہ وہ اللہ کے عرفان کو چھوڑ کر رزق کو جمع کرنے کی طرف دور رہے اور اس دور کو وہ اپنی کامیابی کا راز سمجھے تو وہ انسان یقین جانیے خسارے میں ہے دیکھئے اسلام اور قرآن انسان کو کتنا عظیم ویجن دیتے ہیں کہ فقط روٹی کپڑا اور مکان انسان کی شناخت یا انسان کی پہچان نہیں اور صرف روٹی کپڑا اور مکان ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا انسان کی اس عزت اور اس تقریم کو فوت کر دینے والا ہے جو اللہ تعالی نے فرمایا ولقد کرمنا بنی آدم کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم فرمایا ہے تو مکرم ہونے کا تقاضی یہ ہے کہ یہ ضروری آتے زندگی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے تگو دو ضرور کی جائے لیکن ان کو ہرگز اپنی زندگی کا مقصد نہ بنایا جائے مزید جب ہم بڑھتے ہیں تخلیق کائنات کا مقصد بیان کرتا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو پیدا فرمایا لیبلوکم ایوکم احسنو عملا کہ کون سا شخص اپنے کردار کے حساب سے اپنے اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے اور اپنے آمال کے لحاظ سے اچھا ہے نیکیاں کرنے میں وہ آگے بڑھ رہا ہے یا شر میں آگے بڑھ رہا ہے تو لیبلوکم تاکہ آزمائش ہو اور ہر شخص کی آزمائش کی جا رہی ہے اور ہر شخص کا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے اور ساتھ میں جب اس کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے اس کا کنکلوجن نکال لیا جاتا ہے کہ یہ شخص آیا کے نیکی میں آگے بڑھتا رہا یا شر میں آگے بڑھتا رہا اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کی خودغزی بیان کرتا ہے دیکھئے قرآن انسان کی سائیکالوجی کو بیان کرتا ہے اور انسان کی سائیکالوجی کا حل بھی ہمیں بتاتا ہے انسان کی نفسیات کیا ہے اللہ فرماتا ہے جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں اور دینے کے بعد اس سے چھین لیتے ہیں تو وہ انتہائی مایوس ہوتا ہے اور انتہائی نشکریہ کرنے لگتا ہے یہ آیہ مبارکہ ہمیں کیا سکھلاتی ہے یہ آیہ مبارکہ پھر ہمیں اللہ جللہ وعالی کی تخلیق میں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے اور ہمیں اُبھارتی ہے اور ہمیں سمجھاتی ہے کہ ہم نے ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کو تلاش کرنا ہے ان کا ادراک حاصل کرنا ہے کیونکہ انسان کو اگر نعمت کا ادراک اس وقت حاصل ہوگا جب نعمت اس سے چھین لی جائے گی تو پھر نتیجہ کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکریہ کرتا پھیرے گا پھر نتیجہ کیا ہوگا وہ انتہائی مایوس ہوگا اور اگر اس کے برعکس انسان باشعور ہوا اور نعمت کے چھن جانے سے پہلے نعمت کے چلے جانے سے پہلے اس کی آزمائی سے قبل وہ نعمت کی قدر کو جانتا ہوگا تو پھر جب اس سے نعمت لے لی جائے گی وہ اللہ جللہ وعالی کے حضور سجدہ ریز ہوگا اور وہ عز کرے گا اے میرے مالک میں تو تیرا بندہ اور تیرا غلام ہوں تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے اتنی دیر اپنی نعمت سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق بکشی یقیناً میں تو اس قابل بھی نہ تھا اور اس کے برعکس وہ شخص جس نے اللہ کی نعمتوں کا شعور حاصل ہی نہ کیا اس نے کبھی غور و فکر ہی نہ کیا جب نعمت اس سے لے لی جائے گی اسے تب نعمت کا شعور اور ادراک حاصل ہوگا اور نتیجہ مایوسی ہوگی نتیجہ اللہ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی نشکری ہوگی اور نشکری کے سبب وہ مزید نقصان میں چلا جائے گا پھر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یہ تو ان لوگوں کی پہلی حالت تھی جنہیں نعمت کا ادراک نہیں تھا کہ نعمت ان سے تب چھین لی گئی جب چھین لی گئی تب انہیں پتا لگا کہ ہمارے پاس نعمت تھی اور دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جب اللہ تعالی نے ایک مصیبت کے بعد انہیں نعمت دی تو وہ کہنے لگے مصیبت تو چلی گئی اب مصیبت چلی گئی تو اب کیا ہوا وہ تکبر کرنے لگے وہ شیخیاں بھگارنے لگے یہ میری تدویز سے میں بچ گیا یہ میرا چلاک پناہ تھا دیکھا میں نے کیسے آپ سب لوگوں کو محفوظ کر لیا نہ یہ عمل اہل ایمان کا ہے نہ پہلے والا عمل اہل ایمان کا ہے اب اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اگر ایسا ہو کہ مصیبت کے بعد تمہیں نعمت پہنچے تو پھر اہل ایمان کا شعار یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور وہ عز کرتے ہیں اے بارِ الٰہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں اللہ فرماتا اللہ اللہ انہوں نے کہا ہم نماز تو پڑھتے ہیں رزق نہیں آتا میں تو عرصہ دراز سے عبادت کر رہا ہوں میری جواب نہیں لگ رہی کیسے ہی عجیب اور طرفہ تماشا ہے اب بندہ یہ سوچے گا کہ اللہ میرے لئے کیا نہیں کر رہا جبکہ ہمیں کیا کرنا تھا ہمیں یہ سوچنا تھا کہ میں اپنے رب کے لئے کیا کر سکتا ہوں میں اپنے رب کے دین کے لئے کیا قربانی دے سکتا ہوں اور پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے اے حبیب یہ کفار جو آپ سے ترہ ترہ کی فرمائشیں کرتے ہیں کبھی وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں اگر آپ اللہ کے رسول ہیں لولا انزلا آپ کے ساتھ کوئی خزانہ نازل کیوں نہیں ہوا یا کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتر آیا اب یہ آیت سب سے پہلے ان لوگوں کی ہماکت پر واضح اور کھلی دلیل ہے وہ کیسے جو نفس کا بندہ ہوگا جو نفس کا غلام ہوگا وہ ہمیشہ ظاہری اسباب کوئی سب کچھ سمجھے گا جیسا کہ یہ مشرق یہ منکر یہ معاندین یہ مخالفین سمجھتے تھے کہ کوئی خزانہ آپ پر کیوں نہیں نازل ہوا اور وہ کتنے بڑے عقل سے آری لوگ ہیں کہ ہدایت سے بڑا کائنات میں کوئی خزانہ کیا ہو سکتا ہے ایک شخص کو ایک انسان کو ایک غلام کو اگر اپنے خدا اپنے مالک اپنے آقا کا عرفان اس کی پہچان نصیب ہو جائے اس کے راستے پر چلنا نصیب ہو جائے تو اس سے بڑا خزانہ کونسا خزانہ ہے جیسے آج لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے کیا ملے گا نماز پڑھنے سے کیا ملے گا اسلام پر چلنے سے کیا ملے گا چونکہ وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفس کے بندی اور اپنے نفس کے غلام ہیں اس لیے ان کے لیے ظاہری مال ہی سب کچھ ہے اور یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں یہ مشرقین کا منکرین کا طریقہ ہے او جا اماہو ملک یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا اب جب وہ اس طرح کی بہکی بہکی باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہوتا اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا تلقین کر رہا ہے اور یہ تلقین میرے اور آپ کے لیے کی جا رہی ہے کہ آپ کا کام تو صرف لوگوں کو عذابِ الٰہی سے ڈھرانا ہے اور یہ ہر حال میں جاری رکھیں پھر کیا ہوا کافر ہمیشہ کی طرح قرآن کے اللہ کی تبارک و تعالی کی کتاب نہ ہونے کا انکار کرتے ہیں اور یہ کب کرتے ہیں جب وہ دلائل سے آجز و ببس ہو جاتے ہیں تو پھر وہ زد کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے یہ کوئی کھلا جالو ہے تو اللہ تعالی نے اتشارت فرمایا فَأْتُو بِأَشْرِ سُوَرِ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتِمْ وَدْعُو مَنِسْتَطَعَتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ انْكُنْتُمْ صَادِقِينَ پھر تم اس طرح کی دس صورتیں لے آؤ گھر لاؤ اللہ کے سوا اپنے سارے حمایتیوں کو بلالو سارے عربدان اکٹھے ہو جاؤ جنہیں اپنی زبان دانی پر بڑا ناز ہے اس طرح کی دس صورتیں بنا لاؤ اور اس طرح کی دس صورتیں ایک تو الفاظ میں روانی میں گرامر میں قوائد میں جملوں میں ایک جیسی اس کے مثلوں اور دوسرا احکام میں دوسرا ہدایت میں اور پھر لوگوں کو نفع پہنچانے میں اس جیسی ہوں لذت میں شیرینی میں حلاوت میں تراوت میں مانا میں بلاغت میں بدی میں فصاحت میں اس جیسی ہوں وہ نہ لاسکے جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولن تفادو وہ ہرگز نہ لاسکیں گے تو ہم فرمائے دیتے ہیں اس جہنم سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور پھر آیت نمبر تیس میں بتایا کہ جو لوگ ایمان لائے جنتی لوگ کون ہیں ایمان بھی لانا ہے عمل سالح بھی کرنا ہے اور اللہ جلہ وعلا کی طرف رجوع بھی کرنا ہے اس کی طرف جھکنا بھی ہے اور اس کے حضور آجزی کرنی عبادت کرنے کے بعد تکبر نہیں کرنا بلکہ سجدہ ریز ہونے کے بعد پھر اس بات پر سجدہ ریز ہونا ہے کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تُو نے میری پیشانی کو اپنے حضور جھکنے کی توفیق بکشی ہے اور فرمایا اے لوگو اگر تم دنیاوی زندگی کے لیے جیتے ہو من کانا یرید حیات دنیا وزینتہا نوفی لیہی ما مالہم پھر تمہارے ہر عمل کا بدلہ دنیاوی زندگی میں دے دیا جائے گا لیکن کیا ہوگا لئیس لہم فی الاخرہ اللہ النار اور آخرت میں تمہارا بدلہ فقط آگ ہوگا اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا وحبی تما سنہو فیہا و باطل ما کانو یعملون اور وہ سب سایا کر دیا جائے گا جو وہ کرتے ہیں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو جناب نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے اور ان کی قوم کے حالات اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے آگے چل کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو یہ حکم کا ذکر ہے وَسْنَا الْفُلْقَ بِعَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ وَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ اے نوح ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیے اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کیجئے گا اب وہ ضرور غرق کر دیے جائیں اب آپ دیکھئے کہ ایک دائی کو کیسا ہونا چاہیے اور ایک خیرخواہ کو کیسا ہونا چاہیے اللہ اپنے نبی کی نفسیات کو جانتا ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو سراپہ رحمت بنایا ہے جب وہ حد سے زیادہ نافرمانیہ کر رہے ہیں نو سو پچاس سال بیٹھ گئے ہیں اس کے بعد بھی اللہ تبارک وطالعہ یہ فرما رہا ہے کہ اب جب ان کو عذاب آئے گا پھر سفارش مت کرنا کہ انبیاء پھر بھی نہیں چاہتے کہ نو سو پچاس برس کے بعد بھی وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کی عذاب سے کسی طرح بچ جائیں یہ ہے اللہ تبارک وطالعہ پر ایمان لے آئیں ہدایت انہیں مل جائے تو اللہ تعالی نے فرمایا اب آپ نے ان کے متعلق میرے سے بات نہیں کرنی پھر کیا ہوا وہ کشتی بنانے لگے جب بھی قوم کے سردار گزرتے تو ان کا مزاک اڑاتے اب یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو حق کے لیے کھڑے ہیں لیکن وہ کان کھڑے ہیں زیرو پر کھڑے ہیں اور زیرو سے سٹارٹ کیا ہے بہت کمزور ہیں وہ مت بھولیں کہ ہمارا کام صرف بیسک یونٹ لگانا ہے اس کی گروت اللہ نے اپنے فضل سے کرنی ہے اور جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور جب اللہ تعالی اس کی گروت کرے گا جب اللہ تبارک و تعالی اس کو نرش کرے گا تو پھر اس کی گروت وہ جو سالوں میں ہونی ہوگی وہ لمحوں میں ہو جائے گی وہ مزاک اڑاتے کہ یہ کشتی اتنی بڑی کشتی کہاں چلے گی یہاں تو بابا پینے کے لیے پانی نہیں ہے اور تم کشتی بنا رہے ہیں تو آپ نے جواب دیا اگر تم ہمارا مزاک اڑا رہے ہو تو وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب ہم تمہارا مزاک اڑائیں گے لیکن یہ کب ہوگا جب انسان کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ وہ جس راستے پہ کھڑا ہے وہ جس کاز پہ لڑا ہے وہ حق کی کاز ہے وہ سچ کی کاز ہے وہی درست راستہ ہے فرمایا کہ تمہیں پتا چل جائے گا من جاتیہی عذابن یخزی کہ کس پر زلت کا عذاب آئے گا وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ہمیشہ رہنے والا عذاب کس پر آئے گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ وقت جس کے متعلق نو نے کہا تھا وہ ان قریب ہے وہ وقت آیا چاہتا تھا اور آگیا اِذَا جَا عَمْدُنَا وَفَارَتْ تَنْنُورِ جب ہمارا حکمِ عذاب آپ پہنچا تندور بلنے لگا تو ہم نے نو سے کہا آپ خود اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیے اِحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّنْ زَوْجَيْنِ اِسْتْنَئِنِ وَآَحْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْدُ وَمَنْ آمَنْ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٍ اور اہلِ ایمان کو بھی سوار کر لیں اور ہر چیز کے جوڑے یعنی نرو مادہ کو سوار کر لیں اور ان کے ساتھ اللہ فرماتا ہے نو کے نو سو پچاس سال کی سٹرگل کے بعد بھی اس پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے نو سو پچاس سال کے بعد بھی ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے پھر اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ نو نے کہا یہ دعا پڑھتے ہوئے سوار ہو جاؤ وَقَالَرْكَبُو فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِحَا وَمُرْزَاهَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ وَحِيمٌ کہ اس کشتی کا چلنا اور اس کا رک جانا اللہ ہی کے حکم سے ہے اور بے شک میرا رب بہت بخشنے والا نہائیت رحیم ہے بہت زیادہ مہربانی فرمانے والا یہ دعا انتعائی مجرب ہے اور جب بھی سوار ہوا کریں یہ دعا پڑھ لیا کریں انشاءاللہ والعزیز اس دعا کے پڑھنے سے آپ حادثے سے محفوظ رہیں گے جب یہ دعا پڑھنے کے ساتھ لوگ سوار ہو گئے تو کشتی چلنے لگی کشتی کہاں چل رہی تھی اس توفان میں جو کتنا بلند تھا وہی اتجری بھی ہم فی موجن کل جبال کہ اس کی موجیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پہاڑ جیسی موجوں میں کشتی انہیں لیے جا رہی تھی نوح علیہ السلام نے کیا کیا الگ کھڑے ہوئے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا ہے اے ہمارے بیٹے سوار ہو جاؤ وَنَادَا نُوحَنِ بْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِنْ يَابُنَيِّرْكَمْ مَعْنَا وَلَا تَكُمَّا الْكَافِرِينَ اور کافروں کے ساتھ مت ہونا اب آپ دیکھئے یقیناً نصب کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نصب کٹ جائے گا جب کوئی شخص حق چھوڑ دے گا جب کوئی شخص باطل پرست ہو جائے گا جب کوئی شخص اللہ کا ہی انکار کر دے گا تو پھر اس کو نصب یا حسب کیا فائدہ دے گا لیکن اگر نصب نیک ہوگا اور اولاد بھی نیک ہوگی ذریعت نیک ہوگی لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے لیکن نیک لوگ نیک رشتے دار قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کے کام آئیں گے ایک دوسرے کے لیے اللہ کے ہاں سفارش کرنے والے بنیں گے تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹے ہم سے الگ مت ہو حق سے الگ مت ہو اب نوح علیہ السلام کا یہ فرمانا اللہ جللہ وعلا نے میرے اور آپ کے لیے یہ روشن دلیل بنا دیا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نار اپنی آئیڈیالوجی کو اپنے نظریہ کو درست کرنا ہو ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی شاید کے بیٹے ہیں اور آپ جو کچھ مرضی کرتے پیٹھیں آپ کے پاس جنت کا ٹکٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ پیر صاحب کے بیٹے ہیں تو آپ پیر پیدا ہوئے ہیں حالانکہ آپ کو نماز بھی پڑھنا نہیں آتی ایسا کچھ بھی نہیں ہے دین اسلام ہرگز ایسی کوئی تعلیم نہیں دیتا اور کوئی بھی کتاب حق ایسی تعلیم نہیں دیتی کہ پیر صاحب ٹانگیں توڑ دیں گے پیر صاحب یہ کر دیں گے اللہ کے اولیاء توڑنے والے نہیں ہوتے وہ تو جوڑنے والے ہوتے ہیں وہ تو ملانے والے ہوتے ہیں وہ تو عطا کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو دینے والے ہوتے ہیں وہ محروم کرنے والے نہیں ہوتے تو کہا ہے بیٹے تو کافروں کے ساتھ مت ہونا اس نے کہا میں انکری پاہر کی اوٹ لے لوں اب یہ جو لفظ جبل ہے اس سے دو باتیں سمجھی آج جب کسی کو سمجھایا جاتا ہے بھئی آپ تو اچھے لوگوں کی اولاد ہیں آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں آپ بھی ظلم کر رہے ہیں آپ بھی جرم کے مرتقی بہو رہے ہیں تو وہ کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے میں کتنے بڑے آستانے سے بلونگ کرتا ہوں میری گدی کتنی بڑی ہے تمہیں پتہ نہیں میں کس منشٹر کا بیٹا ہوں تمہیں پتہ نہیں میں کس فلانے سیاستدان یا ریاستدان سے میرا تعلق ہے تم جانتے نہیں میں کون ہوں تو یہی بات نو بن کنان نے کہی تھی اس نے کہا میں ابھی پہاڑ کی اوٹ لے لوں گا اب پہاڑ کیا ہے وہ بہت بلند ہے بہت طاقتور ہے ایسا ہی مجرم کہتا ہے اور کوئی بات نہیں ہمارے پاس فران ہمارے پشت پہ کون ہے آپ کو پتہ نہیں ہے فلان ہے ہمیں پروٹیکٹ کرنے والا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے جس دن اللہ کا حکم آئے گا اس دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا ہاں مگر یہ کہ اللہ جس پر رحم کرے تو اس دن کا جو انتظار کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم تو اپنے فضل سے انہیں عذاب نہیں دیتے اور وہ کہتے ہیں عذاب نہیں آرہا کس چیز نے روک رکھا ہے لے آؤ عذاب اگر تم حق پر ہو وہ کبھی نو علیہ السلام سے ایسا کہتے ہیں کبھی اللہ کے کس پیغمبر کو ایسا کہتے ہیں اور وہ بہت اتراتے ہیں ان کا اترانہ ختم ہونے والا ہے اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا جب اللہ کی پکڑ آئے گی یہ جھوٹے سنم یہ جھوٹے بدھ جنہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں اللہ سے بچا لیں گے یہ حضرت صاحب ہمیں اللہ سے بچائیں گے جو خود اللہ کی بات نہیں مانتے یہ فلان نوٹ ہمیں اللہ سے بچائیں گے یہ مال و اسباب ہمیں اللہ سے بچائیں گے جو خود حرام کا کمایا ہوا ہے ایک موج ان کے درمیان حائل ہوئی اور وہ غرق ہونے وعدوں میں سے ہو گیا پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا قرآن کے اعجازات میں سے ایک یہ آیاء مبارکہ بھی ہے جس میں بے شمار بلاغت کے قائدوں کا اطلاق ہوا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے زمین اپنا پانی نگل لیں دیکھیں کتنا چھوٹا سا جملہ ہے اور کتنے بڑے کام کا حکم دیا اور فرمایا اے آسمان رک جا وغید الماء وقودی العمر اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آسمان نے پانی بلسانہ روک دیا اور پانی خوشک ہو گیا اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا اور کشتی گوہ جودی پر ٹھہر گئی وقودی العمر کس کا فیصلہ نافذ ہوا اللہ کا فیصلہ نافذ ہوا یہ کب کی بات ہے یہ تمہارے آبا کی بات ہے اور تمہیں کیوں بتائی جا رہی اس لئے بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے پھر ہوگے اور کوئی پکڑ آنے والی نہیں ہے اور تم جیسا چاہوگے کرتا پھر ہوگے کوئی حساب نہیں ہے تو تم خلط ہو اللہ کا فیصلہ نافذ ہونے والا ہے اور جب اللہ جللہ وعالی کا فیصلہ نافذ ہوگا تو انصاف ہوگا پھر کوئی بیمانی نہیں ہوگی نوہ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کیا ہی التجا کی یا رب اے پروردگار میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ میرے اہل کو بچا لیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوہ انہو لئیسہ من اہلی اسلام کا کرائیٹیریا کیا ہے قرآن کا کرائیٹیریا کیا ہے آج لوگ اسلام کو ایکسٹرمیزم کا نام دیتے ہیں کہ مسلمان متشتر ہیں وہ کہتے ہیں اسلاموفوبیا ہے ارے کیسا اسلاموفوبیا ہے قرآن اسلام تو انسان کی اخوت کی بنیاد اس کے رشتے اور نصب کی بنیاد بھی حق پرستی کو قرار دیتا ہے اللہ تعالیٰ واضح ارشاد فرما رہا ہے اے نوہ یہ تمہاری اہل میں سے ہے ہی نہیں یہ تمہاری اولاد میں سے نہیں ہیں جو حق پرست نہیں ہیں اب آپ سوچئے انبیاء کو یہ کہا جا رہا ہے انبیاء کو یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ اس کے عامال درست نہیں ہیں یہ باطل پرست ہے تو جب باطل پرست اگر اللہ کے کسی نبی کا بیٹا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے تو مجھے بتائیے اسلام کے ساتھ ان لوگوں کو نتھی کر دینا جن کا اسلام سے سیرے سے کوئی تعلق ہی نہ ہو جنہوں نے کبھی اسلام سیکھا ہی نہ ہو کہیں سے اسلام لیا ہی نہ ہو اور پھر انہیں اسلام کے لیڈر بنا کر پیش کرنا یا اسلام کے نمونے بنا کر اسلام پر اعتراض کرنا کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کی دیانت داری ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَسْأَلْنِمَا عَلَيْسَلَىٰ قَبْحِهِ اِنِّي آئِذُكَانْ تَقُونَا مِنَلْ جَاتِ اب اس کے مطلق سوال مت کرنا اب یہ سوال کس نے کیا حضرت نوح علیہ السلام نے کیا اللہ کے پیغمبر ہیں جب اللہ تعالیٰ نے منع کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا عرض کی تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَلْ خَاسِرِ اگر تُو نے مجھے نہ بخشا میرے حال پر رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں یہ کون کہہ رہا ہے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کہہ رہے ہیں یہاں ہمارا حال کیا ہے ہم اللہ سے ہمیشہ اپنی ذاتی خواہشات کے متعلق سوال کرتے ہیں یہ بھی نہیں سوچتے اور اس سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں میں جس کا مطالبہ کر رہا ہوں کیا یہ درست ہے کہیں یہ ناجائز تو نہیں ہے تو اپنے مطالبات کی اصلاح کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیے اے اللہ اگر تُو نے ہمیں نہ بخشا ہمارے حال پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ فرماتا ہے پھر توفان تھم گیا اور نوح اور اس کے ساتھ ایمان والے سلامتی کے ساتھ اتر گئے آیت نمبر پچاس سے قوم عاد کا ذکر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے صورت حود اور اس جیسی صورتوں نے بڑا کر دیا یہ صورت ہمارے لئے انتہائی سبق آموز ہے اور ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے بندے آد نے انہیں اسی جملے کی طرف بلایا جس کی طرف تمام انبیاء بلاتے ہیں وہ کیا ہے اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو پھر کیا ہوا انہوں نے دعوت حق کو رد کر دیا ایمان نہ لائے ایک تو ایمان نہ لائے دوسرا اللہ کے پیغمبر پر تنز کرنے لگے اور وہ کہنے لگے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بعض معبودوں نے تمہیں مجنون کر دیا ہے جیسے آج کل کے چند جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب کی تم نے بات نہیں مانی تو پیر صاحب ٹانگیں توڑ دیں گے پیر صاحب یہ کر دیں گے پیر صاحب وہ کر دیں گے پیر صاحب تو خود کچھ نہیں کر سکتے پیر صاحب نے کیا کرنا اور اللہ تعالیٰ کے اللہ کو گواہ بناتا ہوں تم بھی میرے گواہ ہو جاؤ کہ میں اس سے بری ہوں بیظہر ہوں جو تم شرک کرتے ہو جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا نجینا ہودم والذین آمنوا معاہو برحمت منا ہم نے ہود اور ان کے متبعین کو اپنی رحمت سے پناہ دی اور بچا لیا اور ونجینا ہم من عذاب غلیظ ہم نے انہیں سخت عذاب سے محفوظ کر لیا اور جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور ہمارے بھیجے ہوئے رسول کی نافرمانی کی اللہ فرماتا ہے ان کا انجام انتہائی بھیانک ہوا دنیا اور آخرت میں لانت کے حقدار قرار پائے جب ہم آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 61 سے جناب صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے حالات کو بیان کیا اب صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا مطالبہ کیا اب یہ مطالبہ کرنے کا مقصد کیا تھا دیکھئے کہیں ہمارے مطالبات جو اکثر لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں ان کا مقصد بھی تو انکار کرنا اور نہ ماننا تو نہیں ہوتا اب وہ کہنے لگے اے صالح علیہ اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو پھر پہاڑ سے ایک انتنی نمودار کرو زاہد کرو اور وہ انتنی بھی کیسی ہو وہ حاملہ ہو وہ وہاں سے آئے اور بچہ دے اب جناب صالح علیہ السلام نے اللہ کے حضور ہاتھ بلند کی اللہ نے دعا قبول کر لی پہاڑ میں سے ایک انتنی نمودار ہوئی اور وہ حاملہ تھی اس نے بچہ دیا اب انہوں نے یہ مطالبات اس لئے کیا تھا کہ نہ صالح یہ کام کر سکیں گے نہ ہم باز آئیں گے ہم اپنے آبا اور اجداد کے دین کو نہیں چھوڑیں گے اپنی مند مانیا کرتے رہیں لیکن پھر کیا ہوا عزت صالح علیہ السلام کی جب دعا پوری ہوئی تو اللہ کا یہ حکم نے سنایا یہ اللہ کی نشانی ہے اس کو چھوڑ دو اس کے قریب مت آنا پرنا تمہیں قریب کا عذاب پکڑ لے گا اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں فرمایا تین دن کم ٹائم ہے تمہارے پاس پاس تین دن تک تم لطف اندوز ہو جاؤ ذالک وعدن غیر مکتوب اور یہ ایسا وعدہ ہے جو جھٹلا ہے نہیں جائے گا اللہ فرماتا ہے جب ہمارا حکم آیا ہم نے صالح اور اس کے متبعین کو نجات دی اور ہم نے منکرین کو زلت کا عذاب دیا وَاخَدَ الَّذِينَ وَلَمُ السَّيْحَا اور انہیں ایک چنگھار نے پکڑ لیا فَاسْبَهُ فِي دِيَارِهِمْ جَاسِمِينَ اور صبح وہ اپنے گھروں میں اوندے مو پڑے تھے جیسے وہ کبھی اس میں آباد ہی نہ تھے خبردار ہلاکت ہے قوم سمود کے لیے ہلاکت ہے قوم سمود کے لیے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے آئے لوگ کہتے ہیں سینٹیمنٹس ہمارے ذاتی ہیں جذبات ہمارے ہیں ہم جیسے مرضی استعمال کریں ارے بھائی جذبات آپ کے نہیں ہیں جذبات کو قرآن و سنت کے تابع کرنا ہوگا ایک مسلمان پر لازم ہے اب اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ اس اونتنی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے اور ان کے جذبات کا تقاضی یہ تھا کہ اونتنی کو قتل کر دیا جائے انہوں نے اپنے جذبات کو اپنی خواہشات کے تابع کیا ذلت و رسوائی ان کا مقدر ٹھہری اگر وہ اپنے جذبات کو قرآن و سنت کے تابع کر لیتے اور تھوڑا صبر کرتے اور اللہ پر ایمان لے آتے اور اس نشانی سے اللہ جل و عالیٰ کا عرفان حاصل کرنے کی کوشش کرتے تو شاید وہ اس ذلت اور اس خواہش سے دوچار نہ ہوتے پھر اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم اللہ نبی جنواز صلات و تسلیم کا ذکر کیا وَلَقَ جَاتُ رُسُلُنَا عِبْرَاهِيمَ عَبِالْبُشْرَا کہ ان کے پاس فرشتے بشری شکل میں آئے جب آئے تو حضرت ابراہیم چونکہ بڑے مہمان نواز تھے ایک چیز ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ آنے والے کو کیا چاہیے کہ وہ سلام کرے جب انہوں نے سلام کیا تو جناب ابراہیم نے بھی جواب دیا اور جسے سلام کیا جائے اس پر لازم ہے وہ جواب بھی تھے اور ابراہیم علیہ السلام میزمان تھے تو بطور میزمان ان کی زیافت کے لیے پیش کیا ایک بھنا ہوا بچھلا تو ہمیں بھی سیکھنے کو ملتا ہے جب بھی کوئی مہمان گھر میں آئے تو اس کے لیے جو بھی گھر میں حاضر ہو کوشش کر کے اس کے آگے پیش کریں اب جب فرشتے آئے انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بیٹے کی بشارت دیتے ہیں تو ان کی بیوی پیچھے کھڑی تھی وَمْرَاتُ قَائِمَةٌ فَدَاحِكَتْ وہ ہنس پڑی فَبَشَّرْنَحَابِ اسْحَاتْ وَمِنْوَرَا اسْحَاقِعَاقُبْ حیرت سے کہنے لگی کہ ہم دونوں میان بیوی بھڑے ہیں عجیب بات ہے کہ ہم بچہ جنیں گے میں اور میرا شہر بھڑے ہیں میں عجوز ہوں اور میرا شہر بڑا ہو چکا ہے اس عمر میں اولاد کیسے ہوگی اب یہ دیکھیں یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا کرم ہے اللہ رب العالمین ہے وہ ہماری طرح مقید یا محدود نہیں ہے وہ اس باپ کا محتاج نہیں ہے وہ جب چاہے جیسے چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کرتا ہے فرشتوں نے جواب دیا اے اہلِ بیعت اے اہلِ بیعتِ ابراہیم تم پر اللہ کی برکتیں ہوں اتاجہ بینہ من عمر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہلِ بیعت انہو حمید مجید یہ اللہ کی قدر پر تمہیں کیوں تاجب ہے اللہ فرماتا ہے کہ بیٹے کی بشارت سن کر ابراہیم کا خوف دور ہو گیا اب دیکھیں اللہ کے پیغمبر مخلوق کے بارے میں کتنے حریص ہوتے ہیں جب ان کا خوف دور ہو گیا وہ قومِ لوت کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے چونکہ فرشتوں نے بتایا تھا کہ ہم کس کی طرف جا رہے ہیں قومِ لوت کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے عدتِ ابراہیم کو اللہ نے فرمایا ہے ابراہیم اس عز داش سے گریزہ رہیں اس کے معاملے میں مداخلت مت کریں اس کا فیصلہ یقینی ہو چکا ہے اور ان پر نا ٹلنے والا عذاب نازل ہو کر رہے گا اب پھر کیا ہوتا ہے آیت نمبر ستتر سے جنابِ لوت علیہ السلام کی قوم اہلِ سدوم کی بدعامالیوں وضعتِ لوت کے اپنے قوم کی بدعامالیوں کے باعث فرشتوں کے آنے پر جو انہیں بے چینی ہوئی اس کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے جب فرشتے آئے ہمارے رسول اللوت کے پاس آئے تو انہیں کیا ہوا بہت برا لگا اب قوم نے دیکھا کہ خوبصورت بچوں کی شکل میں فرشتے آئے تو وہ دوڑتے ہوئے عذابِ لوت کے پاس آئے یہ بچے مجھے دے دو آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم ہاہ لائے بناتی ہن اتھار لکم یہ میری بیٹیاں ہیں قوم کی بیٹیاں میری بیٹیاں ان سے نکاح کرو ان سے لطفان دوز ہو فتق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوہ مت کرو تم میں سے کوئی اکل مند آدمی نہیں ہے وہ کہنے لگے تم جانتے ہو اس میں ان میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فرشتوں نے کہا یا لوت انہا رسل ربی کا لئی یسلو علیک آپ پریشان نہ ہو ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں آپ کو حکم یہ ہے فَأَسْرِ بِكْ اَحْلِكَ بِكِتْعِمْ مِنَا لَيْل ایک رات کے ایک حصے میں اپنے احل کو لے کر یہاں سے کوچھ کر جائی پیچھے مت دیکھئے گا ہم اگر آپ کی بیگم آپ کی زوجہ وہ پیچھے دیکھے گی اور وہ انہی میں شمار ہوگی اور اس پر بھی عذاب آئے گا اللہ امراتہ کانت من الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی اور حلاق کر دی گئی فرمایا فرشتوں نے کہا اِنَّمَوِدَهُمُ السَّبْ عذاب صبح کے وقت دن پر آئے گا علیہ السلام صبح بھی قریب کیا صبح قریب نہیں ہے پھر اللہ کا عذاب آیا کیوں آیا ہومو سیکشوالٹی کی وجہ سے آیا جب ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہماری جانے ہیں ہم جیسے چاہیں ان کا استعمال کریں ہم آزاد لوگ ہیں ہم لبرل ہیں ہم کسی کے پابند نہیں ہیں ہم کسی کی بات کسی کا حکم کیوں مانیں جب ایسا ہوتا ہے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے کہیں آج ہماری بھی صدا یہ تو نہیں ہے کہ یہ جسم تو ہمارے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی یہ تو لوتیوں کے نارے ہیں یہ تو قوم لوت والوں کی صدایں ہیں کہ وہ کہنے لگے ہیں لوت ہمارا جسم ہماری مرضی ہم جو چاہیں کریں پھر اللہ نے فرمایا اچھا علیہ السلام صبح بھی قریب کیا صبح قریب نہیں ہے جب صبح ہوئی جا عملنا آلیہ جالنا آلیہ صاف اللہ وامترنا علیہم حجات من سجیل مندود اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور قوم لوت کے اوپر اللہ کی طرف سے لگاتار نشان زدہ پتھر برسائے گئے آیت نمبر چوراسی سے جناب شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم آل مدین اور ان کے جرائم کو بیان کیا کہ آپ نے فرمایا اور مجھے تم پر اس دن کا خوف ہے کہ جس دن ایسا عذاب آئے گا جس سے تم بچ نہیں سکوگے وہ تمہیں گھیر لے گا تو آج ہمیں متعجب نہیں ہونا چاہیے اس جواب پر اور اس سوال کے اوپر کہ لوگ کہتے ہیں آپ کی نمازیں آپ کو یہ حکم دیتی ہیں کہ آپ ہمیں روکنے لگ جائیں تو قوم نے بھی یہ کہا اے شعیب کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ حکم دیتی ہیں کہ ہم وہ چھوڑ دیں ہم اپنے اباؤ اجداد کی تقلید چھوڑ دیں ہم ان کے راستے پر چلنا چھوڑ دیں ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی نہ کریں ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی نہ کریں یہ قوم مدین کو اللہ تعالیٰ نے کیوں ذکر کیا قوم شعیب کا ذکر کیوں کیا اس لئے تاکہ اے میرے بندوں تمہیں یہ یقین حاصل ہو جائے یہ مال تمہارے پاس اللہ کی امانتیں ہیں یہ تمہارے ذاتی نہیں ہیں انہیں تم نے اپنی خواہشوں کے تابع نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکامات کے تابع ہو کر خرچ کرنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب انہوں نے نصیحتیں نامانی اور پھر کیا ہوا ہمارا عذاب آیا اور جب ہمارا عذاب آیا ہم نے شعیب اور اس کے ماننے والوں کو انہوں نے بچا لیا اور ظالموں کو ایک زبردست چنگھار نے پکڑ لی تو صبح کو وہ اپنے گھروں میں اوندے مو پڑے تھے اور ایسا ہی ہو گیا گویا کہ وہ کبھی وہاں ٹھہرے ہی نہ تھے کبھی وہ وہاں آباد ہی نہ ہوئے تھے آیت نمبر 96 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا وَلَا قَدْ أَسْلَ مُسَا بِي آیَا تِنَا وَسُلْطَانِ مُبِين اور نو موجزات کا ذکر کی آیت نمبر 106 سے اللہ تعالیٰ نے انجام کے اعتبال سے لوگوں کی دو قسمیں بیان کی جیسا کہ ہم نے پہلے بھی یہ بیان کیا وَالْعَاقِبَةِ انجام تو ہونا ہی ہونا ہے لیکن اچھا انجام بھی ہوگا اور برا انجام بھی ہوگا اچھا انجام کیا ہوگا اچھا انجام سعید لوگوں کا ہوگا خوشبقت لوگوں کا ہوگا سوئیدو فَفِلْ جَنَّتِ خَالِدِ نَفِيهَا وہ جنت میں رہیں گے اور ان پر اللہ کے ایسے اکرام ایسی مہربانیاں ہوں گی جو نہ رکنے والی نہ تھمنے والی نہ ختم ہونے والی اور وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے وہ آگ میں ہوں گے وہ آگ میں ہوں گے اور وہ بدبخت ہوں گے اور وہ گدے کسی طرح آوازیں نکالتے ہوں گے اب انجام کسے کہتے ہیں انجام وہ آخری نتیجہ ہوتا ہے جو کسی بھی شخص یا کسی بھی قوم کے اعمال کے ذریعے یا ان کے اعمال کے نتیجے میں مرتب ہوتا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے اعمال کر رہے ہیں اگر ہمارے اعمال درست ہیں ہم نیکیوں کی طرف روا دوا ہیں تو یقیناً اللہ کے فضل سے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کی آقبت جن کا انجام اچھا ہوگا اور اگر ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں جن کے اعمال درست ہیں سالح ہیں نیک ہیں تو پھر ہمیں اپنے انجام کے متعلق غور کر لینا چاہیے اور ابھی وقت ہے ہمیں اسے بدل لینا چاہیے آیت نمبر 112 سے سرکشی کو چھوڑ کر احکامات دین پر استقامت اختیار کرنے کا حکم ہے اور ظالموں کے ساتھ میل جول رکھنے سے بچنے کا حکم دیا گیا اور فرمایا کہ ظالموں سے میل جول کا انجام دوزرک ہے ان سے تعلق رکھنا ان کے ساتھ ان کے معاہدات کو پورا کرنا اور آیت نمبر 114 میں فرمایا کہ دن کے دونوں طرفوں میں اور ابتدائی رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کرو یہ آیت مبارکہ ایسی جامعہ ہے جس میں پانچ نمازوں کا حکم اس آیت میں موجود ہے اور پھر فرمایا بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی اس آیت کا شانہ رضول کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے کسی عورت کے ساتھ بہت سو کنار میں مبتلا ہو گئے لیکن زنا سے بچ گئے اور انہوں نے آکے حضور کے پیچھے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا ماجرہ عرض کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے میرے پیچھے نماز پڑھی عز کی جیہاں تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں تو انہوں نے عز کی یا رضول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ صرف میرے ساتھ خاص ہے فرمایا نہیں یہ میری امت کے ساتھ خاص ہے جب بھی کوئی گناہ ہو جائے کرے فوراں سے نیکی کر لیا کریں تاکہ وہ نیکی اس گناہ کا کفارہ ہو جائے اور اللہ فرماتا ہے ذکرہ لزاکرین یہ نصیت قبول کرنے والوں کے لئے نصیت آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلَّنَّ قُسُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرَّسُّلِ مَا نُصَبِّتُ بِهِ فُعَادَكْ وَجَاَكَ فِي حَذِهِ الْحَقُ وَمُعِزَةٌ وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ اے حبیب یہ تمام رسولوں کی خبریں ہم آپ کے دل کی تسکین کے لئے آپ کو سناتے ہیں اور ان میں مومنین کے لئے نصیت و عبرت بھی ہے آپ دیکھئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً اللہ جل وعلا کی طرف سے اللہ کا وہ عرفان حاصل تھا کہ جس کے متعلق مخلوق سوچنے سے اس سمجھنے سے بھی کاثر و عاجز ہیں تو دراصل یہ قصص انبیاء میری اور آپ کی ہدایت کے لئے بیان کیا جاتے ہیں کہ دیکھئے کہ انبیاء کو کس قدر حق کے راستے میں مشکلات آئیں لیکن وہ ثابت قدم رہیں اور انبیاء تو اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو سب سے زیادہ معصوم ہیں سب سے زیادہ صاف سترے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی آسماتا ہے تو پھر میں اور آپ کس حساب میں آتے ہیں پھر آیت نمبر 123 میں فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ رُجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں اور ہر کام اسی کی طرف لٹایا جاتا ہے آپ اسی کی عبادت کیجئے اسی پر توقل کیجئے اور آپ کا رب لوگوں کے عمال سے غافل نہیں یہاں پر سورت خود کا اختتام ہوتا ہے سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے نام سے ظاہر ہے حضرت یوسف کا ذکر ہے اور قدر تفصیل کے ساتھ ہے اور قرآن نے حضرت یوسف کے واقعے کو احسن القاسس قرار دیا حسین ترین قصہ قرار سب سے پہلے حضرت یوسف کے خواب کا ذکر ہے انہوں نے دیکھا سورج چاند اور گیارہ ستارے ان کو سجدہ کرنے اپنا یہ خواب اپنے والد سے کہہ سنایا حضرت یعقوب نے انہیں یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کرنے سے منع کر دی یا اب انہیں پتا چلا اگر کوئی خاص فضیلت کوئی خاص چیز اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے تو اس کا اظہار عام لوگوں کے سامنے مت کیجئے کہ کہیں وہ آپ سے حسد میں مبتلا ہو کر آپ کے خلاف الٹی سازشیں نہ کرنے لگیں الٹی چالنے نہ چلنے لگیں فاللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لئے بہت نشانیاں موجود یوسف کے بھائیوں نے باہمی مشورے سے ایک سازش کی اس سازش کیا تھی کہ یوسف کو ان کے وادث سے جدا کیا جائے پہلے ہی جناب یعقوب حضرت یوسف سے بہت محبت کرتے تھے لیکن اس خواب کے بعد حضرت یعقوب جناب یوسف سے اور محبت کرنے لگے اور وارفتگی سے ان سے پیار کرنے لگے اب بھائیوں کو اس سے بہت تکلیف ہوتی تھی پہلے انہوں نے سوچا کہ انہیں قتل کر دیا جائے پھر انہوں نے سب نے اس بات پر اجمع کیا ایج علو فی غیابہ تلچپ کہ اسے انتھے کومے میں ڈال دیا جائے بلاخر تکالیف اور مسائب کے بعد جب آپ کو کومے میں ڈال دیا گیا ایک کافلہ گزرا انہوں نے آپ کو کومے سے نکالا غلام کی حیثیت سے عزیز مصر کے دربار میں پہنچے عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان کو عزت سے رکھو ان قریب ممکن ہے کہ ہمیں ان سے کوئی نفع پہنچے یہاں ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں جب یوسف علیہ السلام وہاں وقت گزارتے گزارتے پختہ عمر کو پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیقہ بتایا گیا ہے اپنے گھر میں اس نے کیا کیا دروازے بند کر دی اور انہیں دعوتیں گنا دی غلقت الابواب وقالت حی تلک عزیز مصر نے فرمایا اللہ کی پناہ میں اپنے مربی کی احسان کشی نہیں کر سکتا جس نے مجھے اپنے گھر میں رہنے کے لئے جگہ دی میں اس کے گھر میں ہی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے بستبق الباب اللہ فرماتا ہے پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی اس نے ان کی کمیز پکڑ لی جب کمیز پیچھے سے پکڑی تو کمیز پھٹ گئی اس نام میں جب حضرت یوسف دروازے کی طرف دوڑے اور پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی نے ان کی کمیز پکڑی جو پھٹ گئی اس کا شہر سامنے آیا اور عزیز مصر کی بیوی نے سارا الزام یوسف پر لگا دیا وہ قید کر دیئے گئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ هَمْ مَتْبِحِ اس عورت نے گناہ کا قصد کیا اور انہوں نے بچنے کا قصد کیا وہ بھی گناہ کا قصد کرتے اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو معاذ اللہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے پھر کیا ہوا یہ چرچہ ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک نوجوان غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے وَقَالَنِسْفَةٌ فِي الْمَدِينَةِ مْرَاتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاحَا النَّفْسِي اَدْ شَغَفَهَا حُبَّا ہم تو دیکھ رہی ہیں کہ وہ عقل سے آری ہو گئی ہے وہ کھلی گمراہی میں ہے عورتوں نے اس پر تان کیا اور کہا کہاں تیرا منصب کہاں ایک ذر خرید وَلَام عزیز مصر کی بیوی نے ایک دعوت کا احتمام کیا ان عورتوں کو بلا کر ان کی ہاتھوں میں پھل کاٹنے کے لیے چھوڑیاں پکڑا دی اچانک ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کو پردے سے باہر لے آئی جب ان عورتوں کی نظر یوسف پر پڑی تو حسن یوسف نے ان کے ہوش اڑا دیے انہوں نے پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور وہ کہنے لگی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا حَذَا بَشَرَا اللہ کی پناہ یہ کوئی بشر تو نہیں ہے ان حَذَا إِلَّا مَلَكُنْ قَرِیم یہ تو کوئی محضر فرشتہ ہے جب ان عورتوں کی نظر یوسف علیہ السلام پر پڑی تو ان کے ہوش اڑ گئے حَاشَ لِلَّهِ کی صدائیں بلند ہوئیں یوسف نے کہا اے پروردگار وہ قید خانہ مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں ڈال دیئے گا پھر یوسف کو قید میں ڈال دیا گیا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے دو قیدی ساتھیوں نے ان کے سامنے اپنا اپنا خواب بیان کیا آپ نے ان کے خوابوں کی یہ تعبیر بتائی فرمایا ایک تم میں سے درمار میں جائے گا اور اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور دوسرے کو سولی دے دی جائے اور پرندے اس کا گوش نوچ کر کھائیں گے بل آخر ایسا ہی ہوا آپ نے دونوں کو دعوت توحید دی پھر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا سات تندرست گائیں سات دبلی گائیں کو کھا رہی ہیں اور فصل کے سات خوشے سبز ہیں اور سات خوش بادشاہ نے اپنے درباریوں سے خواب کی تعبیر پوچھی لیکن وہ نہ بتا سکی پھر یوسف کے وہ ساتھی جو قید میں تھے اب جب وہ قید سے رہا ہو کر بادشاہ کا مساہب بن چکا تھا اس کا ساتھی تھا اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو خوابوں کی تعبیر جانتا چنانچہ وہ بادشاہ کی اجازت سے آپ کے پاس حاضر ہوا آپ نے یہ تعبیر بتائی کہ سات سال تم پر سبزی اور شادابی کے آئیں گے اور پھر سات سال قہد سالی کے آئیں گے تمہیں چاہیے کہ آبادی کے سات سالوں میں فاضل پیداوار کو خوشوں میں ہی محفوظ رکھنا تاکہ خوشک سالی میں تمہارے کام آئے اب جب بادشاہ نے یہ تعبیر سنی پہلے سارے درباری اس تعبیر کو بتانے سے آجز تھے کوئی کہتا ادغاس والا پریشان کر دینے والے خواب ہیں کوئی کہتا یہ جھوٹے خواب ہیں کوئی کیا کہہ دیتا کوئی کیا کہہ دیتا جب بادشاہ نے یہ سنی تو اس نے کہا کہ انہیں میرے پاس لاؤ آپ نے فرمایا میں ایسے نہیں آؤں گا پہلے بادشاہ سے کہو انہوں نے عورتوں کو بلائے اور ان کے سامنے میری سب لوگوں کے سامنے میری براد کا اعلان کیا جائے عورتوں کو بلائے گیا بادشاہ نے پوچھا ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پا مصر کی بیگم بولی اب حق آ گیا میں تھی وہ جس نے انہیں اپنی طرف لبھایا بے شک وہ سچے ہیں یہاں پر بار میں پارے کہ خلاصے کا اختتام ہوتا ہے تو ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے صیرت یوسف ہمیں یہ سکھ لاتی ہے کہ اگر دروازے بند کر دیا جائیں اگر ہم ایسی حال میں مبتلا کر دیا جائیں جہاں پر گناہ سے بچنا ممکن نہ ہو لیکن اگر ہماری نیت پھر بھی سچی ہوگی مخلص ہوگی تو اللہ ہمارے لئے وہاں سے راستہ پیدا فرما دے گا جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنے انبیاء کی صیرت پڑھنے سیکھنے عمل کرنے کی توفی کتا